جناب سپیکر صاحب یقینی طور پہ بلوشتان میں اگر پسمندگیاں اپنی جگہ پہ پورے پاکستان میں اگر ہم کسی ایک سبجٹ پہ بہت تجزیہ کرتے ہیں تو صحت وہ ایک واحد چیز نکلتی ہے جہاں اس پورے ملک میں ہم اس کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں اور خاص کر غریب آدمی کے لیے کسی بہت سیریس مرض میں مبتلا ہونا وہ نہ صرف اس کے لیے یہ رنجش بن جاتی ہے کہ میں ابھی اس اپنے علاج سے کس طرح باہر نکلوں گا بلکہ وہ سارے خاندان ان کی معیشت ان کا سب کچھ اس میں تباہ ہو جاتا ہے اور میں نے اپنا ناکل سے تجزیہ لگایا کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے ان سارے چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کو رائٹ پروسیس اور صحیح گائیڈنس بھی کبھی نہیں ملتی ہے ماضی میں صوبائی حکومتوں کو وزراء آلہوں کو بہت ساری چیزوں کا اختیار ایز ڈسکریشنی پاور بہت زیادہ ہوتا تھا جس میں ایک سی ایم خود سکیمز بھی دیتے تھے کسی بھی حلقے میں جاتے تھے اعلانات کرتے تھے ہیلتھ میں پیسے دیتے تھے سپورٹس میں دیتے تھے پھر جناب سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں سترہ میں کورٹ نے اس کا ایک کاغنیسنس لیا اور کہا کہ یہ ڈسکریشنی ارثورٹیز اب اگزیکیٹیفز کے پاس نہیں ہونی چاہیے اس کا کوئی میکینزم آپ بنائے اسید بلوچستان صاحب یہاں موجود ہیں کھتران صاحب ہیں کابینہ کے ہم سارے دوست ہیں ایک کانسپٹ کلیر ہوا ایک کانسپٹ نے انیشیئٹ لیا کہ بلوچستان میں زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں میں اپنا ایکسپیرنس آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً کوئی تین چار سال پہلے میرے ہلکے سے ایک شخص کو کینسر ہوا تھا اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جی آپ حکومت بلوچستان کو ریکویسٹ کریں میرے لیے کہ مجھے مدد کی جائے تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں ہمارے ایم پی اے پرنس علی صاحب یہاں ایم پی اے ہوتے تھے کہ ان کے توصل سے آپ صوبائی حکومت سے ذرہ ریکویسٹ کریں صوبائی حکومت کے پاس صرف ایک طریقے کاری تھا اور دوسرا طریقے کار نہیں تھا کہ یہاں پر ڈسکریشنی پیسوں سے اس کی مدد کی جائے میں کسی بھی تنقید نہیں کرتا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس زمانے میں وہ اپلیکنٹ میرے پاس آیا اس نے بڑی عجیب سی بات مجھ سے کی کہ یہ مجھ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے جتنے چاہیئیں اس کا آدھا ہمیں دینا پڑے گا آپ کے اگر علاج پہ اسی لا خرچ آتا ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک کروڑ کا مل بنا کے دے دیں گے باقی پیسے ہمارے اب وہ ایک شخص کینسر کا مریض اس کی فیملی ہے اس نے کہا میں کیا کروں میں نے اس کو کہا میں نے کہا میں آپ کو اس بات پہ تو تلقی نہیں کر سکتا کہ آپ لیندین کا حساب کتاب کریں لیکن بڑا افسوس کا معاملہ ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ کیا اس صوبے میں ایسا سسٹم بنے کہ ہم کم از کم ان چیزوں سے تو کم از کم باہر نکلے پھر یہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا کانسپٹ آیا پھر یہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا یہ کانسپٹ آیا کہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو ہم ون ٹائم رکھیں پھر آیا کہ نہیں جی ون ٹائم میں تو کچھ نہیں ہے کہ آپ نے سال میں کیے اس کا میکینزم کیا ہو کانسٹ ڈپارٹمنٹ ہو کانسٹ کا بورڈ ہو کیا طریقے کار ہو تاکہ لوگوں کو کم از کم جترے بھی لو ہم دیکھیں پورے بلوشتان میں جو لوگ کینسر میں لیور میں یا ایسے امراض میں مقتلہ ہیں ہم علاج نہیں کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا ملک بھی نہیں کرتا لیکن آپ کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جتنا صحت کی سولت دے سکتے ہیں اس میں آپ اپنا کام کر سکیں تو ایک فکس اماؤٹ میں رکھا گیا اس کی ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا گیا اس نے اپنی شروعات کی لوگ جاتے ہیں اپنا کیس لے جاتے ہیں اس کی اسٹیمیشن بنتی ہے ہسپتالوں سے بنتی ہے یہ بورڈ میں اس کو ڈسکس ہوتا ہے بورڈ اس کی اپروول دیتی ہے اور پھر جا کے ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ پندرہ دن میں بیس دن میں بورڈ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور چونکہ ہمیں ایک میکینزم کے تحت کام کرنا ہے کہ سرکاری پیسے کا ایک روپیہ بھی زائع یا بغیر کسی پروسیس کے استعمال میں اور آپ نہیں کر سکتے چاہے جتنا جینوین کیس ہو ہمیں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہم کسی ایک شخص کے لیے کسی کام کے لیے کچھ کر سکیں لیکن ہم نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ ہم سرکار کا ایک پروسیس پورا نہیں کر دیں اور پھر سرکاری ملازم یقینی طور پر جو تھوڑا ڈر ہے وہ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے کہ جی اگر پروسیس پورے نہیں ہو لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس پورے پروگرام کو سارے سسٹم سے کرتے ہوئے ایسا آسان طریقہ بنائیں کہ جیسے ہسپتالوں میں پیسہ چلا جائے پھر اس کا علاج ہو بلکہ ہم نے اسے ایک اور سٹیپ آگے کی ہم نہ صرف علاج کراتے ہیں بلکہ حسد صاحب میرے خلال اس پہ آگے بھی بتائیں گے کہ پوسٹ کیر بھی ہم کراتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر اب کینسر ہو گیا ہے اب اس کو علاج ہو رہا ہے تو بعد میں بھی اگر اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو یہ پروگرام اس کو بھی دیکھتا ہے اور انشاءاللہ ہم ابھی ایک ہیلتھ کارڈ انچورنس کا بھی پروگرام لارے ہیں جو پورے بلستان کے لیے ہر شخص کے لیے ہوگا وفاق نے بھی اس کا ایک سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ ہم بھی صوبائی حکومت بھی اپنا ایک شروع کر رہی ہے کہ ہر انسان ایک ہیلتھ انچورنس کاڈ کا حقدار ہوگا اور کم از کم سرکار اس کو بیسک لیول پہ اس کی میڈکیشن کا خیال رکھ سکے جناب سپیکر صاحب یہ واقعہ سردار صاحب نے مجھ سے بھی اس کا ذکر کیا تھا کبھی کبھی ہم ایک بڑے ایسے ماحول میں ایموشنل بھی ہماری سینسٹیوٹیز بھی آ جاتی ہیں کہ ہمارے جاننے والے ہمارے دوست اکار یہاں تک کم از کم ہم تک جو اپروچ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم تک اپروچ کرتے ہیں کسی ایک میمبر تک کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ متسلک ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو بنے والا ہے اور اس کیلئے ایک ایمرجنسی حوالے سے کیا طریقہ نکال لاجائے پھر ایک ڈسکریشری فنڈ جو پہلے ہوتی تھی اس کو پھر ایسے سپی پروگرام نے ہمیں چینج کیا جس کے سیکٹرز بنائے لیکن میں جو یہ بڑا یقینی طور پر افسوس اس بات پہ ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے کئی ہم بات یقینی طور پہ ہوتے ہیں جہاں لوگ کو ایک ایک دو دو دن میں فوراں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی اپنے مجبوری کی تحت کم از کم اس چیز سے رہ جاتا ہے وہ کر نہیں پاتا سرکاری ملازم ہو یا کوئی بورٹ ہو یا ادارہ ہو لیکن ہمیں کوشش اپنی پوری کرنی چاہیے یقینی طور پہ جہاں پہ جن لوگوں کی طرف یا جن پروفیسرز یا ڈاکٹرز کی طرف سردار صاحب نے نشاندگی کرائی ہے یقینی طور پہ وہاں انکوائری بھی اسی حوالے سے ہو اور جن کا جس حد تک جو بھی کسور ہے وہ کسور کم از کم اس کا تائین ہونا چاہیے کہ یہ کسور کس کا تھا اور یہ کام کس غفلت کی وجہ سے اس طرح ہوا اور ہم اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کر بھی رہے ہیں اور آگے کے لیے بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو اور بلوشتان کے لوگوں کے لیے کس طرح بہتر کریں کیونکہ یہ اس سے آج تک تقریباً کوئی گیارہ سے بارہ سو لوگ ابھی تک مستفید ہوئے ہیں جس طرح اسد بلوشت صاحب نے کہا کہ اسی لاکھ نوے لاکھ ستر لاکھ ایک عام انسان کی اوپر خرچ ہونا یہ بہت بڑا معنی رکھتی ہیں شاید ہمارے لیے نہ رکھیں لیکن لوگوں کے خاندان جائدات تباہ ہو جاتے ہیں اس مرض میں الحمدللہ بلوشتان کا پہلا کینسر ہاسپٹل بھی اپنی شروعات کی طرف ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ کینسر ہاسپٹل انشاءاللہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ بلوشتان کی جن امراض کے لیے ہمیں بلوشتان سے بہار لوگوں کو بیجنا پڑتا ہے ہم ان کو ادھر ہی رکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اسی ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ ہمیں ایک چائلڈ کینسر کا سسٹم بھی لا رہے ہیں جو صرف بچوں سے منسلق ہوگا جو انڈس ہاسپٹل اور حکومت بلوشتان انشاءاللہ مل کے اس کو کرے گی صحت ہماری دیفنیٹی پراریٹی ہے ہر آئے دن ہم اس پہ اپنی میٹنگز کرتے رہتے ہیں لیکن میں اپنی تجزیہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بلوشتان میں اگر کوئی ایک دیپارٹمنٹ جو سب سے کمپلیکس ہو جس کے اندر بڑی کمزوریاں ہوں اور جس کو اشد ضرورت ہے بہتری کی طرف اس کو دن بہ دن بہتر کرنے کے لیے وہ ہیلڈ دیپارٹمنٹ ہے کیونکہ ہیلڈ دیپارٹمنٹ کو ہم عام دیپارٹمنٹ کی طرح تصور کرتے ہیں ایک عام سیاسی انداز میں گورنمنٹ کے انداز میں یہ اس طرح ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیلڈ دیپارٹمنٹ وہ ایک وائیڈ دیپارٹمنٹ ہے جس کو آپ سی این ڈیو کی طرح ایریگیشن کی طرح پی ایچ ای کی طرح یا کسی اور دیپارٹمنٹ کی طرح نہیں دے سکتے ہمیں ایک بالکل ایک نئے طریقے کار سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے مسائل حل کرنے پڑیں گے جو کہ ہم آج سا اس طرح کسی حد تک کر بھی چکے ہیں لیکن مزید بھی اس میں اور گنجائش ہے اس کو اور بہتر کرنے کی جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اور اس کی ضروریات ہو تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام بہت اچھا ہے اس پروگرام کے انڈاؤمنٹ فنڈ کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے بجٹ میں ہم اس کا جو فکس ڈیپاؤزٹ ہے اس کو انکریز کرائیں تاکہ وہ جو سالانہ یا مہینے کے ساب سے جو ایک ٹرانچ آتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ مریض اس میں ہم شامل کر سکے جن کا علاج ہو سکے اور امرجنسی بیسز پہ یقینی طور پہ ڈیپارٹمنٹ کبھی کبھی اپنی امرجنسی بورڈ کی میٹنگ بھی بلاتی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اور ایسا میکانیزم ہو جو قانون کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے فوراں انسٹنٹ ریلیو کس طرح دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جائے